موسیقی اسلام علیکم میں شہزاد محمد علی اکبر پھر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آج ہمارا ٹوپیک ہوگا ملکی وے آپ اپنے ملکی وے شورٹس مطلب ایسٹو پٹوگرپی کیسے ایڈٹ کرتے ہیں ملکی وے شورٹس کیسے ایڈٹ کریں گے تو آج ہم ایڈٹ کریں گے یہ شورٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے کمپیوٹر سکرین پہ یہ مامی تب بچنوالا کمپیوٹر سکرین نہیں ہے لیکن پھر بھی کمپیوٹر سکرین ہے تو آج ہم کلر گریڈ کریں گے یہ شورٹ جس سے ہم نے اس کو اپن کر لیا یہ تو آلویڈی کلر گریڈ ہے تو ہم کیا کرتے اس کو ریسیٹ کرتے ریسیٹ کیمیا سیٹنگ کر لیا یہ ایسے بن گیا اس کو ہم نے کر دیا دن پھر سے دوبارہ سے اس کو اپن کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو سٹارٹنگ سے بتا سکیں کہ یہ شورٹ میں نے کیسے کلر گریڈ کی ہے تو اس شورٹ کی کلر گریڈنگ دیکھیں اس میں آلویڈ بہت ہیں آلویڈ ڈاؤن کر دیا آلویڈ ڈاؤن کر دیا اس کو یہ بھی ایکیسی ڈاؤن کر دی مائنس پیٹی تو اس میں کیا کر دیا تو اور اسے کلیارٹی بڑھا دی ایسے کلیارٹی بڑھانے لگوں گا دیکھیں مل کی وے جتنا کلیارٹی بڑھا ہوں گا مل کی وے جتنے شیڈوز بڑھا رہا ہوں مل کی وے زیادہ ویزیبل ہو رہا ہے جیسے کنٹرسٹ بڑھا رہا ہوں مل کی وے وے زیبل ہو رہا ہے دیکھو جو چیز بڑھانے سے مل کی وے زیبل ہو رہا ہے صرف آئی لائٹ ڈاؤن کرنے سے مل کی وے کی جو لائٹ ہے اور کتم ہو رہا ہے تو اس کا ٹون توڑھے چینج کرتے ہیں مطلب ٹیمپریچر ٹیمپریچر میں مائنس ڈیمپریچر میں مائنس مول گیا ٹری انڈرڈد 3700 کر لیا ویسے بھی آپ جب بھی شوٹ کریں گے ملکی وے آپ کا کیلوین اے دے میرا بھی 3850 تھا تو آپ جب بھی ملکی وے شوٹ کریں گے تو آپ کا کیلوین انڈر 4000 ہو انڈر 4000 کیونکہ وہ آپ کو تب جا کے کول دے گا اس کے بعد ہم نے سوچتا اور اسی اس کو اس میں ٹینٹ اے کر لیا ٹینٹ ہم نے کتنی کی پلاس سیون پلاس سیون کے بعد ہم آگئے آپ کا اللہ بھلا گئے یہاں پہ سیلیکشن بنا دیا سیلیکشن کس چیز کا بنا دیا پورے ملکی وے کا مطلب پورے اسکائی کا سوری پورے اسکائی کا سیلیکشن بنا دیا یار میرے اردو تھوڑی صحیح نہیں ہے تو اگنو کر دینا کیا آزا فلیس کیونکہ کچھ مسئلے ہیں اگنو کی مجھے سے اردو صحیح ہی ہے یہ میرے جتنے دوست نے ان کو پتا ہے کہ میری اردو صحیح کیون نہیں ہے چلو آہستہ آہستہ ہو جائے گی انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ سب سے پہلے ہم ان سب کو مائنس کرتے ہیں جو اگنو کیا ساکتے ہیں بہت ٹھوٹر کے پر لے کے آگئے ساری چیزیں اب دیکھیں اب ہم نے بڑا دیس کی کلیارٹی چمکنے لگا ڈی ایز ڈی ایز سے دیکھیں ڈارکنیس بڑھنے لگی اور ایلیڈ سے ڈاوڑ پھر آئیلیڈ سے ڈاوڑ ہو گئے بہت ہم نے پش کر دیا شیڈوز پش کر دیا اور تو اور اسی بلیک پش کر دیا اس کے بعد پھر ہم نے کلیارٹی پہ توڑا ضر دیا ہم نے بڑھائی کنٹراسٹ اور بل ایک توڑی سی ڈاؤن کرتے ہیں یہ یہ ایمیج اس سے یہ ہو گئی اب کیا کیا ہم نے توڑی سیچوریشن دے دی سیچوریشن کہا سیچوریٹ ہو رہا ہے صرف اور صرف اسکائی یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس سے ہوتا ہے اسکائی سیچوریٹ یہ ہو گیا آپ کا اسکائی کے لیے اگر آپ نے ابھی اسکائی میں اسکائی کی ٹون چینج کرنی ہے دیکھیں تو آپ کر سکتے ہیں یار جو شورٹ میں نے پہلے ایڈٹ کیا اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے افسوس ہو رہا ہے کیوں میں نے وہ اپلوڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کو فائدہ جتنی پریکٹس کرو گے اتنی آپ میں ایمپرویمنٹ آئے گی یہ آج ثابت بھی ہو گیا میرے لیے افسوس یار یہ اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے تین چار بار ایڈٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کرنا چاہیے تھا یہ شورٹ میرے لیے اس سے تو یہ شورٹ فائنل ہے اگر آپ کے شورٹ میں کبھی گرینز آ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ آئیں گے یہ آپ کا رہا ڈیٹیل ڈیٹیل میں آپ آئیں گے ڈیٹیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹیل میں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ڈیٹیل میں شارپننگ ہوتی ہے شارپنس آپ بڑھانا چاہیں یا کم کرنا چاہیں یہ دیکھیں اگر میں بڑھانے کے لیے جاؤں گا تو اس میں شارپنس آ جاتی ہے ڈبل کلک کرکے اس کو مائنس آ فورٹی پرسن کر دیا جو اس کا بائی ڈیپالٹ ہوتا ہے وہ ہی ہے اگر آپ کے شورٹ میں گرینز آ رہے ہیں تو آپ لیومنیس بڑھا کے لیومنیس بڑھا کے آپ اپنے شورٹ کے گرینز قتم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ آگا میرے شورٹ میں گرینز نہیں ہیں بہت 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 مائنر ہیں نا ہونے کے برابر ہیں اسی لیے میں نے یوز کیا تھا نائکون ڈی سیکس ٹین اور اس کے ساتھ میں نے لیمز یوز کیا تھا سگما پندرہ ایمن پیش آئی پیش آئی پندرہ ایمن پیش آئی سگما کا ایک لینس ہوتا ہے کچھ سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے ہون ایٹی ڈگری وائیڈ ہوتا ہے مطلب ایک سو اسی ڈگری اب سوچ سکتے ہیں ملکی وے کی جو پوری آرچ ہے نا یہ اس کو آرچ کہتے ہیں یہ پوری آرچ دیکھ رہی ہے ایک شورٹ میں اس کو بنانے کے لیے اس کو بنانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے اس آرچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں میرا سسٹم توڑا ہنگ ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے لیومنیس باد میں اپلائی کیا ہے اپلائی کر دیا یہ بتا چلو اس نے اچھا اپلائی کر لیا یہ افکٹ آتا ہے آپ اگر نوائز ریڈیس کرنا چاہیں آپ کے نوائز ایسے ریڈیس ہو سکتے ہیں باقی یار صحیح ہو جاؤ بھائی کیا ہو گیا لگتا ہے کسی بات کا غصہ ہے سسٹم کو میرے مجھ سے بہت سلو چل رہا ہے چلو صحیح ہو گیا یہ تا میرا بیفور اور یہ تا میرا آفٹر دیکھیں اس میں آئی لائٹ زیادہ ہیں آئی لائٹ کم کر لیا اس میں شیڈوز زیادہ ہیں شیڈوز کم کر لیا دونوں کو بیلنس کر لیا کلر سیلیکشن کر لی کیسے سیلیکشن بنا کے اس کا اگی اگر ایک اور بات میں بتاتا ہوں اگر آپ مزید کلیارٹی بنانا چاہ رہے ہو تو ایک اور سیلیکشن بنائیں مزید آپ کو ون بائی ون کلر گریڈنگ کرنی ہے اس میں ایک اور سیلیکشن بنائیں بنا دیا اس میں اپنے پسند کی کلر گریڈنگ کر لیں یا آپ اس کی مفید کلیارٹی بڑھا سکتے ہیں لیکن زیادہ وزیغل ہو رہا ہے اپنے ملکی وے کے ساتھ جتنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ شورٹ یہ میرا فہلا شورٹ ہے اس سیزن کا اس سیزن کا فہلا ٹریپ ہے ملکی وے کا اور اس کے شورٹ کچھ یہ ہے اس کو اپن کر دیا پھر جا کے ہمیں سیپ کر دیا اس کے کچھ شورٹ ہیں میرے پاس جو میں نے اپنے ایب بی پہ شیئر کی ہیں انسٹا پہ بھی شیئر کر رہا ہوں تو اگر آپ نے دیکھنے تو ایب بی پیج میں رہے ہیں لنک ڈسکرپشن میں انسٹا کا بھی ہے جوہر فوٹوپی بائش حیزر محمد جی میرے پیج کا نام ہے ہرام فوٹ آزن ایٹھ ٹنڈن سمتنگ لائکس ہیں کہ بہت پرانا پیج ہے اور انسٹا میں نے باہر میں جوائن کیا اس لئے میں انسٹا پہ اتنے سارے پورڈ نہیں ہے اور یہ رہا شورٹ اس پر ہمیں لوگو پیسٹ کرنا ہے اور سیپ کرنا ہے لائٹس ایٹ تینکیو پر وچنگ اللہ حافظ خیال رکھیں اپنا زاہر سی بات ہے بار بار مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی سیکھیں ہی لائے